موسیقی موسیقی السلام علیکم میں سید تھوائن لائف اگنیو سے ساتھیوں آج ہماری ٹیم پہنچی ہے فرساج اف کمیٹر کے حافظ خائی صاحب کے پاس مہترم و مکرم جناب مشتاغ ندبی خائی صاحب سے ہم چچا کریں گے اور جانیں گے آج کے حالات پر ان کے رائے آئیے سلام علیکم آپ کا لائف اگنیوز میں بہت دوستو آگتے ہیں سر ہاں آپ سے جانا چاہیں گے آج کے محور پہ آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور سے آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ عوام کو کیا پیغام دینا اس وقت ہم خاص طور سے ایمان والوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے اللہ نے ہم کو دین اسلام دیا ہے دین اسلام ایک نیچرل پریکٹیکل مذہب ہے یعنی اس کے اندر تمام انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے مکمل کر رہے خدا نے انظام کیا ہے اور ہر انسان کے اندر ہر جاندان کے اندر اللہ نے تین تقاضے رکھیں کھانے کا پینے کا اور سکس کا جسی خواہش دورہ کرنے کا ہر جاندار کھاتا بھی ہے پیدا بھی کرتا ہے بچے بھی پیدا کرتا ہے ہر انسان کے اندر یہ تقاضے ہیں ایک مسلمان کے اندر بھی یہ تین تقاضے ہیں کھانے کا پینے کا اور سکس کا ہم اس وقت خاص اور سے تمام نجوان بچے بچے سے کہہ جاتے ہیں کہ نمبر ایک پر دو وحیثیت مسلمان کے آپ کو حرام حلال کی تمیز ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر اللہ کو ایک ماننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پریمہ اللہ عنہ کے بعد حلال حرام بنیادی چیز ہے ہر چیز کے اندر ہم کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے ہم کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے کیا پیسکتے کیا نہیں پیسکتے پکستان آپ نے جنسی خواہش شخص شخص کو کر سکتے ہیں ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو آسان بنایا ہے اسلام نے کیونکہ ایک انسان کے کھانا پینا انسان کے ضرورت ہے تو سیکس بھی ضرورت ہے اسلام نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے اس لئے ہم اس وقت خاص من مجوانوں سے یہ کہہ رہا ہیں مسلمانوں سے یہ کہنا ہے کہ نکاح کو آسان بنائی یعنی نکاح کو اسلامی طریقے سے کیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے اندر نکاح سے پہلے نکاح کے وقت نکاح کے بعد خرج کرنے کی ٹوٹل ذمہ داری اللہ نے لڑکے والا پر ڈالی ہے لڑکی والا پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن ہم لوگ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول کے اثر سے ہم نے لڑکی والا پر بہت غیر ضروری ذمہ داریاں ڈال دی اس لئے ہم سب جانتے ہیں کہ شادی ہمارے ہم مشکل ہوتی چلے جا رہی ہے اس لئے ہم تمام نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت دیئے تو اب آپ شادی بھی کریں تو اسلامی ذہن سے کریے اسلامی ذہن سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے مرد بنایا ہے میں جس کو عام طور سے کہاں منگتے مرد بنیئے آپ یعنی آپ لڑکی مانگ لی اب آپ اتنے بڑے منگتے ہیں کہ اب آپ کو کہہ جی میں فقیر ہوں بیکاری ہوں میرے گھر میں بستر نہیں ہے میرے گھر میں پلنگ نہیں ہے میرے گھر میں گولر نہیں ہے ایسی نہیں ہے برطن نہیں ہے اور پھر میرے خاندان کے سو پچاس بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا اچھی طرح میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں عام طور سے لیکن مسلمان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شادییں کیے کسی شادی کے اندر آپ نے نہ جہیز مانگا ہے نہ برات لے کر گئے اس لیے میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے تمام انسانوں سے عام طور سے لیکن مسلمانوں سے بہترخاص نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تم کو مسلمان بنایا ہے بڑی نعمتی ہے فکر کرو انشاءاللہ ہم شادی کریں گے مرد بن کر کریں گے ہم منگتے نہیں بنیں گے ہم اللہ کی حکومتاب کی نکاح کریں گے گھر سے غصت کریں گے اور ولیمہ کریں گے ایک بات یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہندوستان کا مسلمان عام طور سے اور بھپال کا مسلمان خاص طور سے اگر یہ بات کرنا شروع کرتے کہ لڑکی کے لڑکے سے جہیز مانگنا ختم کر دیں اور یہ براتوں کا سسلہ ختم کر دیں تو انشاءاللہ پھر کوئی لڑکی کی پیدائش پر غم نہیں منائے گا ہم سب جانتے ہیں بالکل نیچرل بات ہے کہ جس کے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو یا تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مانگتا آئے گا اس کی مانگیں پوری کریں گے اور بعض مانگتے ہوتے ہیں کہ ان کو پیسہ دو دعا دیتے ہیں بعض اکڑتے ہیں ہمت زدگی پر اکڑتے رہیں گے اس لیے میں آپ کے ہم چینلل کے جیلے کہنا چاہتے ہیں دو بات ہیں ایک مسلمانیں حلال حرام کو پیچانیے دوسرے نکاح کو عبادت بنائیے عبادت سے مراد یہ ہے کہ حضور کے طریق پر کیلئے اور اس میں خاص خور سے یہ دو باتیں کیجئے جہیز کو ختم کیجئے جہیز کی نام کی آپ کے گھر میں کھل نہیں آنا چاہیے لڑکی والوں سے یہ کہنا ہے جتنو ہے یہ لڑکی والوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ کے گھر دندر لڑکی اگر پیدا ہو تو لڑکی کے پیدائج پر ہر دیت غمت کرنا بلکہ اللہ سے دو لڑکی کو نیک اور صالح بناو اور اس کو حافظہ خانتہ اور کہنا چاہیے کہ صالحہ بناو اس کو یعنی اپنی حفاظت کرنے والی اللہ کے حکم کو پیدا کرنے والی اور پھر جہیز کی نام کی اس کو قیل مت دیجئے بلکہ نڑکی کو وہ دی جو اللہ نے دیا ہے اللہ نے کہا دیا ہے اللہ نے اس کو میراز کے اندر حصہ دیا ہے میراز میں حصہ دیجئے اللہ تعالی ہم سب ایمان والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم کو سجد پر کا مسلمان بنائے جناب آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ لحظ کے نام پہ اسی طرح ہمارے لحظوں کے امزے خان صاحب نے ایک ابھیان چلے ہوا ہے بیٹی بچہ اور بیٹی پڑھاؤ اس کے باوجود ابھی بیرہ سیو میں ایک کیس ہوا ہے جس بچی کو انہوں نے پوری طرح جان سے مار دیا گیا ہے خاصی پر لڑکا دیا گیا ہے اس کا خیال کرنا چاہیے مکمل طور سے ہر ایک کی عزت عبرو جان مال اور اس کا پورا پورا خیال رکھیے جائے اور حرام حلال کی تمیز پر دی جائے جی ساتھیوں جیسا کہ آپ نے دیکھا بہت بہت شکریہ خائی صاحب کہ خائی صاحب نے ہم لوگوں کو جو زندگی جینے کا شریعت کو طور پر جینے کا طریقہ بتایا جس میں سکون بھی ہے تو میں جناب آپ سے پوچھنا چاہوں گے ہمارے لائس ہو کر نہیں اس چینل کے بعد میں کیا کہنا چاہیں گے آپ آپ کے لحظہ ماشاءاللہ جو خدمت انجام دے رہا ہے کہ ہم کہاں دیں کہ آپ کے اس چینل کے ذریعے سے اور پوری مانوتہ کی خدمت کیجئے انسانیت کا پیغام کیجئے پیار محبت قوام کیجئے اللہ نے اپنی مرزی سے اپنی حکمت سے اپنی مشیط سے ہم کو اس اس صوبے اس دیش اس پردیش کے اندر زمانے پیدا کیا ہے ہم کو بہت سے ایک انسان کے پیدا کیا ہے ہم آپ کے چینل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل کوشش کریں کہ ہم سب ایک اچھے انسان من کر رہے ہیں اس طرح ایک کتہ کتے کو دیکھ کر بھوگتا ہے تو یہ تو جانور تو کر سکتا ہے لیکن انسان انسان کی خوشش خصوصیت اس کا انتیاز ہونا چاہیے انسان انسان کو دیکھتا ہے پیار محبت انسیت اور مانوتہ اس قدر آنا چاہیے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کے چینل دریعے سے اس کو عام کیجئے اور ہم پورے دیش کے اندر پورے بے دیش کے اندر انسانیت کو کلمانسیت کو پیار محبت کو عام کریں اور ہم اچھے انسان من کر رہے ہیں بہت شکریہ میں بھی عوام سے یہی کہنا چاہوں گا لائی فکر کے مانجم سے اقائی صاحب نے جو ہمیں تدریعہ دی جو سکھایا ہے اسی پر عمل کر رہے ہیں اور اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں ہم آپ سے ایک بات اور کوئی چاہیں گے جو نشہ خوری عام ہوئی ہے وہ بھی ایک گھر کی بربادی ہونے کا قانون منتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے اچھا سوال کیا یہ ساتھ میں نے کہا کہ اللہ نے ہر جاندار کے اندر تین تقاضے رکھیں کھانے کا پینے کا اور سیس کا اسلام نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ یہ تینوں تقاضے پورت کیا جائیں لیکن حلال طریقے سے پورا کیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید کے اندر تمام انسانوں سے مسلمانوں سے اور انبیاء سے خاص طور سے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر تمہارے لئے زمین کے اندر بہت چیزیں بشمار حلال اور بہترین چیزیں پیدا کی ہیں تو تم اپنے تینوں تقاضوں کو حلال اور صحیح طریقے سے پورا کرو تو کھانا پینہ اور سیکس یہ تین تقاضے ہیں جس میں آپ نے کہا کہ شراب خود ہے پینہ ایک اللہ نے انسان کے اندر تقاضہ رکھا ہے تو اللہ نے پینے کی بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں کتنے جوز اور کتنے قسم کے پینے کی بے شمار چیزیں ہیں اللہ نے نشاور چیز کو حرام کیا ہے ہماری اور آپ کی آزمائش کے لئے تو اسلام نے تمام نشاور چیزوں کو حرام کیا ہے قرآن مجید کے اندر سور مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور سے کہے دیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو شراب اور جوا اور انصاب و ظلام یہ شیطانی عمل گندگی ہے اس سے بچو اور پھر شیطان چاہتا ہے کہ شراب جو میں لگا کر تم کو اللہ کی ذکر نماز سے روک دے حلن تم منتاؤن تم باز آجو گے جب یہ آیت نازل ہوئی مدینے کے اندر اس سے پہلے عرب کے اندر شراب جو جو گھٹی میں پڑے ہوئی تھی شراب کے عادی تھی لیکن یہ ہسٹوریکل فیر تھے یہ اتحاس کی سچائی ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن مدینے کی گلیوں کے اندر شراب جس کی بڑی مقدار اگر شراب جس کی بڑی مقدار نشے میں مقتلہ کرتی ہے تو چھوٹی مقدار بھی وہ حرام ہوگی اگر سو گرام پینے سے نشات آئے تو اس کے دو گرام بھی وہ چیز حرام ہوگی اس لیے میں تمام ہمارے نوجوانوں سے عام طور سے خاص ایمان والے نوجوان بچے اور پچیز کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اللہ نے تم کو جوانی دی ہے زندگی دی ایمان دیا ہے اس کے خطر کیجئے اور نشاور چیزوں سے مکمل طور سے اپنے آپ کو پرحض کیجئے اللہ نے تم کو جو حلال چیزیں دیئے طیب چیزیں دیئے اس کے ذریعے سے اپنے خواہش کو پورا کریے اور یاد رکھئے کہ شراب کے بارے حضور فرمایا کہ شراب جو ہے یہ جناہوں کی جڑھ ہے جبکہ آدمی شراب پی لیتا ہے تو گویا کہ وہ پھلکل عقل کو کھو دیتا ہے اور پھر وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اس کا خاندان بھی برباد ہوتا ہے بھی بچے برباد ہوتے ہیں اس کی زندگی برباد ہوتی ہے آخرت بھی برباد ہوتی ہے اس لیے ہم آپ کی اس چنللیزی تمام انسانوں سے عام طور سے ایمان والوں سے خاص طور سے کہنا چاہتے ہیں اور بچھوڑے اخص نجوان بچے اور بچے سے کہنا چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی نشاہ اور نشے کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور جو لوگ نشے کا دھندہ کرتے ہیں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو نشے کا دھندہ کر رہا ہے وہ انسانیت کو تشمن ہے لیکن اگر کوئی مسلمان اگر نشے والی چیزوں کا دھندہ کرتا ہے تو بڑا مجرم ہے وہ ایک کو خود پی رہا ہے یا اس کا دھندہ کر رہا ہے تو تمام ایمان والوں سے بلکہ انسان کیسے ہیں کہ آپ روزی کمائیے حلال طریقے سے کمائیے نشاہ بر چیز ہیں کہ کوئی بھی دھندہ کر کوئی مسلمان کرتا ہے تو میرے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے وہ کہ خود بھی غلط کر رہا ہے جسے روزی کوئی غلط لگا رہا ہے اس لئے میں تمام ہماری ایمان والوں سے بطور خاص کہنا چاہتا ہوں کہ شراب اور شراب کی جتنے قسمیں ہیں نشاہ و نشے کی جتنے چیزیں ہیں اس سے بچنا چاہیے اللہ نے ہم کو جو حلال اور قیب اور جو اچھی چیزیں دیں ہیں اس کے ذریعے سے اپنے خواہش کو پورا کیجئے اور اللہ کی مرضی کے مطابق جنگگاری ہے تو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی اور نسلوں کے اندر خیر و برکت آئے گی اللہ تعالی ہم سب کو حرام حرام کے تمام کاموں سے بطور خاص اللہ تعالی نشاہ ور چیزوں سے یہ جو چیزیں نشاہ پیدا کرتی ہیں اس سے بچنے کیا اللہ توفیق عطا فرمائے اور ایک بات یہ بات بھی میں کہنا تجربے کی بات ہے کہ اپر کلاس اور لوگر کلاس ہماری ہماری سوسائٹی کا اپر کلاس اور لوگر کلاس یہ دو تپیش نشے کے اندر بہت زیادہ ملبس ہو چکے ہیں اگر کچھ بچا ہوا ہے تو میڈل کلاس ہم تمام اپر کلاس کے لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں اللہ نے تم کو دولت دیئے تو اس کو صحیح استعمال کرو لوگر کلاس کے لوگوں نہ چاہتے ہیں تم کا اللہ نے زندگی دیئے تم محنت کرتے ہو تو اس کو کما کر حلال طریقے سے اپنے خواہش پوری کرو اور میڈیم کلاس کے لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ اللہ نے تم کو بچایا ہے تو تم محنت کرو تاکہ اوپر والے بچیں نیچے والے بچیں کیونکہ اگر یہ مالک ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں کشتی میں تین اگر منزل ہیں ایک اپر کلاس ہے ایک میڈیم کلاس ہے لوگر کلاس ہے کہ اگر لوگر کلاس والے یا کشتی میں اگر سورہ کریں گے تو کشتی پچڑ نہیں پائی گی ہم بھی انسانیت کی کشتی کا درس ہمار ہیں اگر ہمارے لوگر کلاس بارے ہماری کشتی میں اگر سورہ کر رہے ہیں تو تمام لوگوں فکر کرنے ضرورت ہے میں آپ کے چینک لزیرے ایک ایک انسان سے عام طور سے بطور خاص مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں آپ کے محلے میں آپ کے خاندان میں آپ کے جاننے والوں میں آپ کے تعلق والے میں کوئی بھی اگر شراب شراب کی جیوے اگر عادی ہے تو اس کی فکر کیجئے اس کے لئے دعا بھی کیجئے اور اس کے لئے پوری کوشش کیجئے پوری محنت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اس برائے سے بچا جائے اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے اور سینے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیت عطا فرمائے آمین سلام علیکم